باقی جو ہے نا میں ایک بات کروں عجیب سی کہ یہ جو ہے نا آپ کا احسان ٹھیک ہے نا فیور اگر کوئی آپ پہ احسان کرے یا کوئی ایسا کام کر جائے کہ اس سے یہ کہ انہیں کے جو باقی انسان ہیں ان کی مدد ہو سکے اور وہ احسان میں چلا جاتا ہے بھلے اس کے اندر ulterior motives ہی کیوں نہ ہو بھلے وہ کسی کے ساتھ رہا ہو یا ulterior motives ہو یا اپنے مفاد کے لئے کر رہا ہو مگر اگر اس کے اندر مخلوق کی خدمت کا کام ہے that is the biggest احسان one can do یعنی کہ جو basically اس کو اس طرح کہا جائے گے کہ جو لوگ دوسروں کے لئے کچھ کرتے ہیں بھلے ulterior motives ہی دماغ میں ہو ٹھیک ہے نا doesn't matter what motives are but لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے کچھ کر رہے ہو so we have to take it as a favor as a son بھلے کو سب کچھ کہہ دیا کر دیا اور لوگوں نے دنیا میں ان کو زندہ ہی جلا دیا یعنی کہ ان کی وہ کیا نا بھستی مٹا دی but اوف بھی نہیں کیا مجنون لیلا نے بھی اوف نہیں کیا شیری نے بھی نہیں فراد نے بھی نہیں پانی کے اندر ڈوب گئے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو i think they were sassi pannu سندھ کے تھے یہ اور باقی یہ کہ رومیو جولیٹ is the story as well there we go لیکن love love is based on sacrifice love is based on sacrifice جتنے ہمارے پیغمبر آئے ٹھیک ہے نا اللہ کی اللہ سے عشق اللہ سے محبت پیغمبر بھی تھے مگر محبت ان کے commandments اور قربانی کا جذبہ برداشت برداشت قربانی کا جذبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پرداشت کرنا کسی چیز کو یعنی کہ ایک آدمی کو آپ کہہ رہے بھائی یہ فون نہیں ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں table ہے وہ نے بولا table ہی ہے یہ کیوں پرداشت بحث نہیں کی ٹھیک ہے نا تو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے اور میں ایک بات بتا دوں یہ تو چلیں شریعت میں تو ہے شریعت کے تو قانون ہے اور اس کے اندر اس کی provision بہت سخت موجود ہے احسان مندی کی یعنی کہ to pay back ٹھیک ہے نا now the thing is کہ صوفیزم میں صوفیزم میں اس کی سب سے بڑی جگہ ہے سب سے افضل مقام ہے سیاسی ورڈ جو میں یوز نہیں کہتا افضل مقام ہے اس کا reason being کہ یہ sacrificial کام ہے جو چیز بھی sacrifice create کرے گی بھلے وہ قوم کے لیے ہو حاکم وقت کے لیے ہو یا یہ کہ اللہ کی رام میں دین کے لیے ہو that will become the highest form of sacrifice تو صوفیزم is based on sacrifices ٹھیک ہے نا ہر چیز کو وہ اپنی نفس مار رہا ہوتا ہے ہر چیز کو وہ قربان کر رہا ہوتا ہے یہ سمجھانا بہت مشکل کام ہے مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ یہ explain کرنا کسی کو بھی یعنی کہ where you think yes this is now یعنی کہ people are on the right path پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ابھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا جو قربانی کا جذبہ جو قربانی دینا کسی کے لیے اور خاص طور پر احسان آپ کو پتا ہو کہ احسان ہے اس کا اور وہ نہیں کر سکے that means that they still got a lot to learn بہت باقی ہے وہ جو وہ ایک proverb ہے یا کہوت ہے ابھی عشق کے بڑے امتحان